ودہ عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور سلام آباد بالپور پشاور سیالکور دنیا پر ایک ہونے کونے میں جہاں پہنچے ہیں میری آواز سب کو میں کہتا ہوں سب بخیر گوڈ ماننگ ہے اسلام علیکم آج ہے جمعت المبارک بائیس زیقہ چودہ سو پنتالیس سجری مائی کی اکتیس تاریخ سن دو ہزار چوبیس اور آپ نے اس خوبصورت سی صبح کا آخاز کیا ہے میرے ساتھ نام میرا عدیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سائی انفرمیشن بہت ساری بات ہیں کی پسند کے بھیل سے آپ لوگ کے میسیجز لے کر عدیل ایک بات پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے صبح کھا ہاتھ اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزرا ہوگا دس اف کورس is the last show of the week and here i am it is actually not a sunny morning here in کراچی سپرائزنگلی آج صبح کے خد و خال کا مجھے پتہ نہیں بکاوز صبح میں بہت مختصر ٹائم کے لیے اٹھا تھا اور پھر اپنی نیند کی شدت کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہو کے میں پھر سو گیا تو پھر اس کے بعد میں اتنا لیٹ اٹھا کہ ایک موقع پہ تو یہ خیال بھی آیا کہ یار آج شو کو خدا حافظ کہہ دیا جا میں آج چھوٹی لے لی جائے کہنا چاہیے کہ کیشول لیف لے لی جائے لیکن then at the last moment i got up میں نے کہا کیا ہوگا زیادہ زیادہ پندرہ منٹ لیٹ ہو جاؤں گا بارہ منٹ لیٹ ہو جاؤں گا لیکن the show must go on آپ کو بتایا یار کل اچھا پھر in hindsight نا حصہ بھی آتا ہے کہ اس cricket team کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنی راتیں کالی کرتے ہیں especially میرے جیسا آدمی جو کہ صبح پونے پانچ بجے کا الام لگا کے سوتا ہے اور پونے پانچ اور پانچ کے کسی درمیانی جو ہے وہ کسی درمیانی وقت میں جو ہے وہ بلاخر بستر کا ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے اس شخص کے لیے رات کو ایک ایک بجے give up کر کے چھبکہ دو تین اور دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہ میچ تو پاکستان کے بلکہ میں جس وقت پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا اور وہ جب چھے آسی ستاسی پہ پانچ آؤٹ ہو گئے تھے تو میرے ذہن میں سوق بھی خیال آیا تھا کہ یار آج سو جائیں یار چھوڑیں کیوں اپنی نیند خراب کریں لیکن یار یہ ہمارے کچھ ایک کرکٹ کی کچھ پیپل لائک اس اب جیسے بچارہ آہیان ہے وہ جس میرا بیٹا جو ہے وہ جس پاکستان کی گھٹیا سی کر کے ٹیم کو دیکھ کے بڑا ہوئے اس کو یہ امیدیں نہیں ہے جو ہم نے ظاہرہ نائنٹیز کی اور اس کے بعد والی جنریشن کہ ابھی نہیں یار یہ ٹیم یہاں سے بھی میچ نکال لے گی دیکھ لینا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو نسیم شاہ وغیرہ ہیں یہ اس قولیٹی اور اس لیول کے پلیئر ہیں جو کہ ہمیں یا شادہ آپ گریٹ لیجنڈ کہ یہ پاکستان کو اس لیول سے نکال لیں گے یہ ہماری میں کہوں گا کہ ہماری یہ سٹبننس ہے ہماری ایک تھوڑی سی زد ہے کہ جو ہمیں جگائی رکھتی ہے تو بس ہوا یہ کہ ہر اس چکر میں رات میں کافی لیٹس ہونا ہوا اور جب لیٹس ہونا ہوا تو پھر لیٹس بھی اٹھنا ہوا اور پھر ہوا یہ کہ بس بھیرا ایم ناؤ ابھی اور بھی اس کہانی میں چاہوں تو اور بھی دکھ بھرے جو ہے نا وہ اپیسوڈ ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ اب جب میں اٹھا تو میں نے کہا یار نہیں امین آئی کان ناؤڈ leave without having something like i have to eat something or drink something تو جلدی وائل i was getting ready چائے بنائی تو وہ سب جلدی سے چائے اب چائے اتنی گرم راستے میں اب کیا کروں پھر میں جو ہے وہ نیچے اترا پارکنگ میں پرچھا لیں جو دو گانیاں ہٹانی ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے تو پانچ منٹ آپ وہ ایڈ کر لیں جو اس کا کہانی ہے وہ یہ کہ آج بہت late sign in ہو گیا اس پہ آپ کچھ بھی کہنا چاہیں جو بھی کریں پھر اس کے بعد صبح اٹھا تو میرے موبائل پہ breaking news alert اور اندازہ تھا کہ آج breaking news کیا آنے والی ہے پریزیڈنٹ ڈانل ٹرمپ is found guilty پریزیڈنٹ ڈانل ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے سابق صدر بن گئے ہیں جن کو ایک کرمینل کیس میں جو ہے وہ conviction ہوئی ہے جن کو سزا ہوئی ہے اور آج ظاہر ہے پروگرام میں اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے باتیں ہونی ہیں ابھی میں سٹوڈیو میں آ کے بیٹھا ہوں تو میں آج دیکھ رہا ہوں بہت دنوں بعد ہمارا ٹوٹر نہیں چل رہا ہے بہت ورنہ ٹوٹر عام طور سے صبح کے اس ٹائم پہ ڈیسٹاپ پہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن لگ رہا ہے صاحب آج کافی نراز ہیں آپ کو پتا ویسے بھی ٹوٹر سے کافی نراز ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کل ہی کل میں جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی انکوائری وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور وہ عمران خان سے بیان لینے جو ہے وہ وہاں پہنچ بھی گئے یعنی ماشاءاللہ کیا سپیڈ دکھائی ہے ایف آئی اے نے لیکن خیر چلیں جی اس وقت دو ٹی میں اپنا وارم اپ میچ بھی کھیل رہی ہیں یعنی جس لیول کی کرکٹ ہو رہی ہے خدا کی قسم یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کوئی ڈیفرنٹ پلانٹ میں جو ہے وہ اس پر کرکٹ چل رہی ہے ویسٹ انڈیز کا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہا ہے اور ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز میزبان ٹیم ورلڈ کپ کی جو ہے اس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آورز میں دو سو ستاون رنز منائے لائک 257 رنز اوکے میں آپ کا آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ دس اس جسٹ آ آہ دس اس جسٹ آ ورم اپ گیم لیکن یار نکولاس پورن جو ہے ان کا وگیٹ کیپر پچیس گیندوں پر پشتتر نز بناتا ہے آسٹریلیاں بولنگ اٹیک میں چلو مان لیتا ہے یہ آسٹریلیاں بولنگ اٹیک بہت ہی حلکا ہے لیکن یار جو بھی ہے یار ایک کہ تیلز یو باعت دی انتنٹ so there is no سٹارک there is no کامنز of course there is ہیزل ورڈ there is a ٹیم ڈیویٹ سے بولنگ کرا رہے ہیں ہیزل ورڈ کے چار اوور میں پچپن رنز آئیں اب کریٹ تو دینا پڑے گا نا یار ایشتن امین سب سے زیادہ یہ کیا زبردست شاداب خان فگرز ہیں آہ ایڈم زیمپا کے چار اوورز میں باسٹ رنز آئیں یعنی یہ تو یار پراپر بولرز ہیں نا صحیح ہے the whole package wasn't there رومان پاول کپتان پچیز کے اندوں پہ باون رنز یار جواب میں آسٹریلیا نے دو سو دو رنز بنا رہی ہیں اٹھار آئوورز خدام پہ ان کے چھے کلاری آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کو میچ جیتنے کے لیے جو ہے وہ چھپن رنز چاہی ہیں آہ سو ویسٹ انڈیز اہرے یہ میچ نکال لے گا لیکن یار سیریسلی سپیکنگ مین وڈ آر وی اب تو یار اہمی پاکستان ٹیم ایمی چلیں جی پروگرام میں اگر آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھو ٹویٹ کر سکتے ہیں with the hashtag sunrise with the deal تو اب میں ابظہر ہے موبائل پہ اپنا انحصار کروں گا یار میسج دیکھنے کے لیے آہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کام تو یہ ہو گیا hash sunrise with the deal میں ڈھونڈتا ہوں بھائی آچھا جی محمد جواد کہتے ہیں on the way to the park to complete the remaining 8000 step for this month congrats for your effort to I think you are hitting 300,000 steps for the first time in Pacer no it is not done till it is done my friend جب تک یہ معاملہ ہوگا نہیں تب تک یہ معاملہ ہوگا نہیں کیونکہ آہ آج صبح مجھے آہ تین لاکھ step کے بہت قریب پہنچ جانا تھا لیکن میں نہیں پہنچ پایا یعنی قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور ہوا یہی کہ اب میں آج صبح پار گیا نہیں تو اب آہ میں دیکھتا ہوں آہ آج شام میں کچھ time نکالتا ہوں ایون تو گرمی کافی زیادہ ہوگی آج بھی expected لیکن شام میں کوئی نہ کوئی آہ اس کا کوئی طریقہ کار کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دس ہزار کیوں مجھے تقریب بھی کوئی ساڑھے نو ہزار سٹیپس آج کرنے تو ویسے چار پانچ ہزار سٹیپس تو جو ہے نا وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے میں ساڑھے پانچ چار پانچ ہزار تو پھر مجھے کوئی جانا پڑے گا آج شام میں اگر مجھے اپنے تین لاکھ سٹیپس کرنے تو میں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا عدیل آپ پہلی بار تین لاکھ سٹیپس کرنے والے ہیں فور ان دا پیسر چیلنج تو جواب ہے اس کا نو میں اس سے پہلے ایک دفعہ جو ہے یا نہیں میں ایک دو دفعہ کر چکا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تین لاکھ سٹیپس یار لیکن بھائی آپ میں سے بعض لوگوں کی پرفارمنس بڑی امپریسیو ہے اور جو کہ میں آج کل رات میں جو ہے میں تفصیل سے جو ہمارے سن رائزز گروپ سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی یہاں پر موجود تھے جس میں پتہ نہیں کون دنیا کے بہت سارے ممالک کے لوگ موجود ہیں لیکن پھر بھی محسن ازر صاحب تو لیجنڈری آدمی ہے نو لاکھ ایک ہزار سٹیپس انہوں نے کیے ہوئے ہیں لیکن یار ایم ریلی ریلی امپریس سویج چیلنج ہے اور بھائی یہ امیزنگ سویج سویج لاکھ سٹیپس ہے آہ 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 ایک تو مجھے یقین ہے کہ بہت یقین ہے مجھے اس بات کا کہ یہ آثنٹک نمبر ہیں اور اس میں کوئی شکی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آہ ستی امی اف جاہ تھے اور زویج صاحب تو ویسے بھی وکیل ہیں تو آپ کو پتا ہے وکلا کا سچ سے کتنا تعلق ہوتا ہے سو سات لاکھ سٹیپ پلاس یار امیزنگ تنگ ہماری اس رینکنگ میں بارویں نمبر پر آرہے ہیں محسن صاحب کے بعد لیکن بیش میں جتنے بھی یہ دس لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا میں پتہ نہیں کون 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 ہیں جمال کودو ہے گوڈ جانسن ہے دنیا بھر کے لوگ لیا این اچھ ہیں کوئی عبدال ریوف یاثین سم ایجپشن پتہ نہیں کون کون ہیں لیکن ایکسیلن یار یوسف نواف چھے لاک سٹیپ کمال ہو گیا بھائی کمال ہو گیا جیار بہت اچھے جی سٹیپ 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 کچھ بھی نہیں ہے جواد جواد اس وقت کہہ رہے بس وہ پارک داخل ہو رہے انہیں اقدامات کو پورا کرنے کے لئے اقدام ویسے صحیح ورڈ ہوگا اس کے لئے میرا خالت چلنے جلی سے اور میسیجز آپ لوگ دیکھتے ہیں بھائی ہیش سن میں آپ کو بتایا کہ آج کراچی میں صبح بڑی خوبصورت سی ہے لیکن آج کافی گھرے بادل کراچی میں آئے لیکن یہ بارش ٹوٹر آن کر دیا ساب ٹانکیو سر آل رائٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ زوید صاحب کہتے ہیں لائیو اپ ڈیٹ بلکل جی ڈانلڈ ٹرم فاؤنڈ گلٹی اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ زوید صاحب کہتے ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نیوز لینڈ میں نکلے میں ہیں ماؤ سال پہلے جو ہے یہ جا کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے جس کے ہزاروں ہزاروں سال بعد جو ہے وہ ایکچولی یہ گورے جو کولنائزرز تھے وہ آئے تھے تو یہ ماؤریز وہاں کے اوریجنل لوگ ہیں اور وہاں کی بڑی ان کی منفرد اور ایک بہت مختلف سی زبان ہیں جو کہ وہ بولتے ہیں اور باقی جتنے یہ انگلو سیکسن کانٹریز ہیں اس کے مقابلے میں ماؤریز کا انفلوینس کافی زیادہ نظر آتا ہے نیوز لینڈ پہ یعنی نیوز لینڈ کا نیشنل انثم ہے اس کا بھی ایک ماؤری ورشن ہے اور ان کی جو نارمل لائف ہے جیسے آسٹریلیان اس کے ایبوریجنیز پوپولیشن کا بہت چھوٹا حصہ ہے لیکن وہ بچار ابھی بلکل ایک سائیڈ لائن کیسے ان کا طبقہ ہے لیکن ماؤریز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سپورٹس میں دیکھ لیں آپ کو بہت نظر آتے سپریشلی رگبی میں ماؤریز تیس سال جو ہے وہ آپ ہو چکے بہت نہیں آپ چھتیس کے ہو گئے ہوں گے تو پھر آپ سین تیس سال اپنا آغاز کر رہے ہوں گے ایسے ہی ہوا ہوگا سین میرے خیال سے بہت 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 پاور پلانٹ میں کام کرتے ہیں اور جمال ہمارے کچھ دوستوں کو مجھ سمیت وہ دورہ کروا چکے ہیں اور یہ نظر نہیں آتی ہے اور یہ گھاروں کی اور ریور انڈس کا جو گھر گیا تھا آپ کو پتے سندھ میں دو تین زون ہیں گھاروں کا ہے جہاں پہ بھمبور وغیرہ مشہور شہر لائے کرتے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں پہ محمد بن قاسم نے اپنی فوجیں اتاری تھی اور اس کے علاوہ ایک دو اور ونڈ کوریڈوز سندھ میں ہے تو چلیں جا کے بڑھتے محمد سغیر کہتے ہیں سر میں آپ کا شو زیادہ زیدان تر چڑھا کٹ ٹیلر ہوئے سلطان سنتا ہوں آئی 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 چیئرمن پی سی بی موسیل نقوی نے کہا قومی ٹیم کے کھلاریوں کا مرال زبردست ہے قومی ترخواست ہے کہ ٹیم کو ایک مہینہ دیں ٹیم جیت کر آئے گی چیئرمن موسیل نقوی کا لندن میں میڈیا سے بات چیت آئی بلکل یہ ٹیم بلکل ویسے ہی جیتے گی موسیل نقوی جس طرح آپ کی حکومت جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئی ہے بلال تینک یو سو مجھ محناس کہتی ہے آئی شاہ کی تصویر آپ نے بھیجی ہے آئشہ is ready for the end of the year party at school that is a very very nice dress آئیشہ پتہ نہیں اب سکول پہنچ گئی ہوگی ہے کیا سلسلہ ہوگا لیکن بہت عالی بھی زبر داستہ اس کے علاوہ زیشان بگ صاحب کہتے ہیں 31st May is the World No Tobacco Day Member State of the WHO created جی سگریٹ نہ پی سگریٹ سے دور رہے بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی فضول چیز ہے اور آپ نے بھی کچھ زبردست تصویر شیئر کی ہیں جس میں ایک تصویر اماد وسیم صاحب وہ ڈریسنگ روم میں اماد وسیم تو بیوڑی پی رہا تھا میرے خیال سے دوسری تصویر میں کون ہے یہ ایم ایس دھونی ہے مجھے بتائی گا زیشان بیگ سا تیسری تصویر آپ نے شیئر کی ہے مہیرہ خان اور رنبیر کپور سٹا مار رہے تھے آپ کو یاد ہو تصویر بڑی مشہور ہوئی تھی آپ نے وسیم اکرم کا بھی ایڈ تصویر 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 اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا اور آج کل جو ایک اور نئی چیز آگئی یا ویپنگ کرتا بہت کول لگ رہا ہے تو وہ جا کے اپنے دماغ کا علاج کروائے تم بلکل کول نہیں رکھتے تم بیوقوف لگتے ہو ایک دم احمق لگتے ہو ایک تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے دوست یار احباب ان سب کو نقصان پہنچا رہے ہو شرم آنی چاہیئے تم کو سگریٹ پیتے ہو اور کس طرح دلیل کروں مجھے بتائیے ساتھ نی کو میں جو سگریٹ پیتا اور جب ویپنگ والے تو واقعی یار باقی دل بھی چاہتا ہے بھائی تو بس چھوڑ دو میرے خیال سا آج جہاں پہ دنیا ہر چیز میں بہت ہی سینسیٹیو ہو گئی کسی شخص کے سامنے سگریٹ پینا اس طرح اس سے پوچھیں بغیر آپ اس سے پوچھیں بکوز میں جنرلی بنا کر دیتا ہوں لوگوں کہ نہیں میرے ساتھ میں ایک مسئلہ میں بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ انیتھکل چیزیں بکوز ایک دفعہ میں اتنا برا بیمار پڑھا تھا بلکہ آج کل فیس بک پر میمیری پر بھی جائے وہ لے جائے گیا تھا اور پوری رات ہم لوگ مائک میرے ہاتھ میں تھا اور کمنٹری اور میرا گلہ بلکل تباہ ہو گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو میرے کمرے میں دھوان ہی دھوان ہر جگہ تھا میں نصی فر ای مومنٹ تھوٹ کہ کوئی فعاگ لگ گئی یا کیا ہوا پتہ یہ چلا جو ہمارے سکول گریڈ ون ای لائک شو اور لسن ای دی سکول فائک بہت شکریہ اور فائک گریڈ ون میں ہے اور پھر پتہ نہیں کیوں سو مر تک میرا شو سن رہا ہوں کہ کل اتفاقی بات بچوں کو لے سوومنگ پول گیا وہاں پہ بھی ایک نوجوان میرے پاس آئے اور وہ نوجوان جو ہیں وہ بھی آئے بڑی محبت سے آکے کہ ادیل انکل ادیل بھائی میں آپ کا بہت بچپنز پروگرام سن رہا ہوں اور اب بو مجھے لے جائے کرتے تھے اور اس وقت ہم ماشاءاللہ ہی سم میڈیکل ٹیکنیشن بتا رہے تھے سائی یو ٹی میں اور بہت دیر میرے ساتھ بیٹھے رہے اور مجھ سے انویسمنٹس کے حوالے سے مشکلے لیتے رہے محمد جواد کہتے ہیں شادہ بن آزم خان are costing پاکستان ٹیم a lot difficult to understand for a sane mind why abrar is not playing and why محمد حریز is not in the team even آغا سلمان and عبداللہ شفیق were a better twice than آزم see we all know why آزم is in their team یار ہم سب کو وڈ نے اس کو بال کرائی تھی that was actually an unplayable delivery i think that was no doubt about that i think that was an exceptional delivery لیکن خیر اس سے پہلے جو چار بولیں آزم نے کھل اس میں کوئی ویتنا comfortable لگ نہیں رہا تھا یار واقعی یار زیادتی ہے دیکھ میں نے remember میں نے آپ لوگے کیا بات بولی اور میں کیا کہا جا سکتا بھائی آج ہفتے کا آخری شو ہے اس لئے عالمگیر کا سانگ آج ضرور پلے کر دیں آج ہم شام سے پہلے آنا پلے کریں آج ساڑھے آٹھ بجے کے بعد اس سے پہلے میرا کوئی گانا چلانے کا پلان نہیں ہے لیکن ساڑھے آٹھ بجے کے بعد ہم عالمگیر صاحب کی آواز میں یہ گانا پلے کریں گے پاکستان کر کے ٹیم کا جواد رونا زونا جو مزید کریں گے اور جمال انور بلکل جی ہم پاکستان ٹیم کا رونا زونا جو ہے وہ ضرور کریں گے آپ نے بھی کہا دیکھو یار میں تو کافی یار میرا یہ خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے ڈسگری نہیں کرتا اور میرے خیال سے اگر کوئی ڈسگری کرتا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا احمق ہوگا کہ بابا ریزہ سوپیریر اس نے اپنے بیٹنگ ٹیلنڈ کو شدید انڈرمائن کیا ہے بائی آہ سٹیکنگ ٹو دا کیپٹنسی الگ ہو جاتا یار کھول دیتا نہیں کرنی مجھے کیپٹنسی یار لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے فراس کہتے ہیں ریگارڈنگ گاندھی مووی کومنٹ ہمیں تو گاندھی کا لگے رہو منہ بھائی سے پتہ چلا ہو کہ ہاں انڈیا میں بہت مووی تھی گاندھی اس سے پہلے دنیا گاندھی کو نہیں جانتی تو انڈیا میں کافی مزدار اس سے چیزیں نکل کر آ رہی ہیں کہ ہمیں تو اس کا بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا تو یہ مزدار بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا اتنا گودی میڈیا صحیح نام رویش کمار صاحب لے کر آئے ہیں کا انتقال یا ان کو مارا گیا تھا ان کو قتل کیا گیا تھا اسیسینیٹ کیا گیا تھا اس دن اقوام متحدہ نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ ہاف ماس میں کر دیا تھا وہ بہت بڑا لیڈر تھا اپنی زندگی میں گاندھی کو جو ہے وہ ایک لیجنڈری حیثیت حاصل تھی تو یہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہ یہ دکٹیٹوریل مائنڈسیٹ ہے وہاں پہ ہسٹری کو ری 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 کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیں بھی اپنی ہسٹری کے بارے میں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہمارے ہسٹری ری 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 موڈی ساب انڈیا کی ہسٹری ری 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 رہ رہ ہے پہ سو پاورفل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں حسان شیخ کہتے ہیں smoking a cigarette causes damage in minutes not years یعنی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا cigarette پینا شروع کی اور damage جو ہے نا وہ شروع ہو گیا if you want to quit smoking go to a sauna for three days in a row and you will sweat out of the nicotine which will make it easier to quit that is pretty cool یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ cigarette چھوڑنا چاہتے ہیں تو تین لگا تاہر تین sauna میں جائیے اور آپ کا اتنا جو ہے وہ پسینہ نکلے گا کہ وہ nicotine جا ہے وہ بھی you will sweat out the nicotine which will make it easier to quit ویسے آج کل جو کراچی میں موسم ہو رہا ہے بیکنز وہ کراچی کی گرمی کا اور باقی شہروں کی گرمی کا ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت high humidity گرمی ہوتی ہے اور humidity جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یعنی اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ جا ہے وہ walk کرتے ہوئے چلے جائیں تو اس میں اتنا پسینہ آئے گا کہ آپ کو سگرٹ چھوڑنے میں آسانی ہوگی لیکن یار ویسے سلام کیا بلکہ کیا بولوں یار ان یار بولتے برا لگتا ہے کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس گرمی میں بھی جو ہے نا وہ سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں بلکہ یار ابھی میں کسی کام سے کل نکلا بینک جانا تھا مجھے کسی کام سے تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا چائے کے ہوتل میں بیٹھے ہوئے لوگ گرمی شدید چل رہی ہے دوپیر میں فیلز لائک فورٹی تری فورٹی فور کل چل رہا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ چائے بھی پی رہے ہیں اور سگریٹ بھی چل رہی ہے یار کمال ہے یار کمال ہے یار اوکے ہیپی نائنٹی فورت برث ریٹو کلنٹ ایس ورڈ جونیر بارن تھرٹی فرس می نائنٹین تھرٹی امریکن ایکٹر فلم ڈریکٹر فارمر ریپبلکن کلنٹ ایس ورڈ اچھیف انٹرنیشنل سٹارڈوم وینہ ہی پلیڈ دا مان ویڈ نو نیم ان دا تھری ایٹیلین ویسٹرن بارال جی اس میں تو کوئی جو ہے نا وہ ریز ہے امریکہ میں جو دو جو ویسٹرن موویز ہوتی ہیں ویسٹرن موویز سے مراد وہ جو ہم کاو وائی موویز کہتے ہیں اس میں اگر ظاہر ہے آپ دو بڑے ہی مشہور آدمی دیکھیں تو ایک چک نورس اور کلنٹ ایس ورڈ اور کلنٹ ایس ورڈ نے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد نہ صرف ایز ایکٹر بٹ لیٹر آن از ایڈریکٹر انہ نے کافی ساری فلمیں بنائیں بڑی کامیاب فلمیں بنائیں ابھی ان کے آخری فلم جو ہے وہ میں نے کونسی دمیول دیکھی تھی وہ دمیول جو ہے وہ میں کیا کرتا تھا وہ فلائی جنا میں جو ان کا ان فلائیٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے تو اس میں یہ مووی تھی دمیول so it was a nice movie it was a nice جو کلنٹ ایس ورڈ نے خود پڑیوز بھی کیتی ہے and he acted in that movie as well and اچھی فلم تھی تو انہوں نے بہت فلمیں ڈریکٹ بھی کی ہیں اور بڑی کامیاب فلمیں انہوں نے جو ہے وہ ڈریکٹ کی ہیں i think million dollar baby was one which was directed by him too بڑی کامیاب وہ فلم رہی تھی چلیں جی فائیم برو کیا کہتے ہیں اسلام علیکم to you and all the listeners سورہ یونس کی آپ نے آیت شیئر کی ہے بے شک اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بے شک جی بے شک کیا بات ہے ویس زبردست اس کے علاوہ کیا سین ہے another day another bright idea from our tax man یہ لکھنا ہے پروفٹ کا کہتے ہیں how stupid this government is trying to broaden the tax network instead of taking some concrete step and they are not broadening the tax network what they are doing is that already texting the text area so آپ نے کچھ سم کے حوالے سے اب اس میں لکھاوا کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ایک موبائل سم بنی بھی مجھے نظر آ رہی ہے so i have got no idea کہ یہ کس چیز کے حوالے سے یا کیا بات کر رہے ہیں لیکن چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے آج کے اخبارات میں شامل عام خبروں پر نظر ڈالتے ہیں آدالتی کاروائیاں of course صفحہ اول پر موجود ہیں stung by prime minister's remark supreme court judges clap back justice مناللہ calls on government to file reference against black sheep in the judiciary says judges akin to bumblebees not sheep واہ کیا بات ہے جی judge کالی بھیڑے نہیں کالے بھونڈ ہیں جسٹس اثر مناللہ کیا وزیر آزم نے ہمیں کالی بھیڑے کہا جسٹس جمال کا یہ کہنا ہے موجودہ judges کو نہیں کہا چھوٹ بول رہے ہیں چھوٹ بول رہے ہیں موجودہ judges کو نہیں کہا anyway انہیں بتائیں کہ یہاں کالی بھیڑے نہیں ہیں آپ کو نظر آئیں تو ذرا ریفرنس لے کر آئیے جسٹس اثر کا یہ کہنا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس بات کے اوپر قاضی القضاء نے کوئی بات کی یا نہیں ورنہ آپ کو پتا نا وہ تو ہماری جوڈیشری کی عزت اور آن اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ حراول دستے کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مقدمہ مفاد عامہ کا نہیں کیا نیب آرڈیننس کسی خاص فرد کے لیے ہے کیا آپ پارلیمنٹ کو نیچہ نہیں دکھایا کیا چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے عمران کی وقلہ سے ملاقات ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم عمران خان صاحب سے ان کے وقلہ جو ہیں خواجہ حارس خاص طور سے اور ان کے علاوہ جو ان کے وقلہ کی ٹیم ہوں سے روزانہ ملاقات کرنے کی سپریم کورڈ نے جو ہے وہ انسٹرکشن دی ہے عمران خان صاحب اس میں ایک نیا ورڈ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ون ونڈو آپریشن یہاں پہ چلتا ہے انہوں نے کہا جی کرنل لیول کا ایک آدمی ہے جو کہ یہاں پہ ہر چیز کنٹرول کرتا ہے اڈیالا میں تو آپ جب اس کو آرڈر دیں گے تو پھر وہ کام کر کے جو ہے وہ دے گا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سینہ فارمیشن کمانڈر کوئی کانفرنس ہوتی ہے فوج کی وہ ہوئی ہے اور اس میں کہا یہ ہے کہ جی نو مائی کے منصوبہ سازوں مجھے کٹیرے میں لیا جائے گا ٹھیک ہے چلیں جائے گے پھر ڈانلڈ ٹرم صاحب کے حوالے سے خبریں اقبارات کے صفحہ اول پر موجود ہیں اور ڈانلڈ ٹرم فاؤنڈ گلٹی آن آل تھرٹی فور کاؤنٹس اٹھ ہش منی ٹرائل فہش اداکارہ کو رقم کا کیس ٹرمپ کے تمام چونتیس الزامات میں مجرم قرار اور تاریخ میں کسی سابق عمری کی صدر کو پہلی بار کرمنل سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے میڈیا پہ آکے یہ سزا سنے دیکھو ڈانلڈ ٹرمپ ابھی تو اپنے گھر چلے گئے ہیں لیکن ان کو جو سزا سنائی جائے گی وہ کیارہ جولائی کو سنائی جائے گی سو دیر سٹل لٹ آف ٹائم ٹو گو اور اس دوران وہ ظاہر ہے اپیل وغیرہ جو ہے وہ فائل کریں گے کمیٹی کنوینر وزیر قانون آزم تارڑ محسن نکوی وزیر اقتصادی امور آہد چیما اٹورنی جنرل اور سیکیٹری قانون پر مشتمل ہوگی نیا کمیشن آف انکوائری بنایا جائے تو اس کی کمپوزیشن اور اس کی ٹی او آرز کیا ہوں گی یہ بسکلی آپ جاتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جو رپورٹ بنی تھی اس کو قاضی صاحب کو پسند نہیں آئی تھی تو انہوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور جس کی وجہ سے اب ایک نئی جو ہے کمیٹی بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں سو لیٹس سی اور کیا سین ہے وزیر اعظم کا شہری سندھ کے نوجوانوں کو وفاق میں میرٹ پر نوکریاں دینے کا اعلان یا میرٹ پر تو پھر کافی اچھا شہری سندھ ایم کی وفظ سے ملاقات میں یقین دہانی ان کو جو ہے وہ کرائی دی شہری سندھ کے عوام کو بجٹ میں بڑا ریلیف دیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں جی اور کیا سین ہے یکم جولائی سے گیس کی فروغ کی قیمتیں برقرار چلیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اور کوئی خبر اشتہاری شہزاد اکبر کی حوالگی کاروائی تیز کی جائے پاکستان کا برطانیہ سے رابطہ چاہیے جنگ اخبار پڑھو بڑھنے سے آپ ریڈنگ جنگ اخبار آگے بڑھتے ہیں لہور ہائی کوٹ اگنسٹ پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کے حوالے سے ایک لائر ان کا نام اشبہ کامران ہے انہوں نے ایک پیٹشن فائل کی ہے آپ جانتے ہیں نون لیک کے جو جنرل باڈی جلاس ہو رہا تھا اس میں جوش خدابت میں کالی بھیڑے کہہ گئے تھے وہ کہ کالی بھیڑے جائے امران نیازی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کے بارے میں اٹونی جنرل کا کہنا ہے سابق ججز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے چلیں جا کے بڑھتے ہیں اور کوئی خبر ٹھیک ہے چلو یہاں پہ ہم رکھتے ہیں ٹائم چیک اور کمرشل بریک کا ہوا ہے وقت واپس آکے ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے بہت رونہ دھونا کرنے والے ہیں کرکٹ کے حوالے سے ہم سیریسلی ہیں اچھا چلیں پس so don't go anywhere and keep listening یا وانکے بھائی گائز ایک بات پھر سے آپ کو خشام دید کہتے ہیں this is the sunrise show with me عدیل and good morning جن دوستان program ابھی tune in کیا ہے ایسا بھئی آج درہ ہمیں کیونکہ program میں لیٹ ہو گیا تھا صبح بچوں کے بہت سانے messages جو ہیں وہ آج میں نہیں پڑھ پایا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں حادیہ کا message حادیہ کا آج exam ہو رہا ہے I'm pretty sure اور حادیہ would have reached her school by now اور کہتے ہیں she is having an end term party today and very excited and listening to you as well right now چلو بھائی sorry حادیہ کا message میں نہیں پڑھ پایا لیکن اگر ان کے بابا جو ہے وہ message سن رہے ہیں تو پھر ان تک وہ ضرور پہنچا دیجے گا اس کے علاوہ سٹو اور بٹو کا بھی message آیا ہے اور وہ بھی اب تک میرے خاندے school پہنچ گئے ہوں گے ان کی بھی آج school کی party ہے اور ماشاءاللہ both are dressed really well so have fun enjoy your time زبردست دی بڑا exciting دن ہوتا تھا یار seriously speaking جو آخری دن ہوتا تھا چھٹیوں سے پہلے کا کیا زندگی ہوتی تھی یار کیا زندگی تھی چلیں جی کافی سارے لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک بھی ایک بھی match نہیں دیکھا ایک بھی جائنا match نہیں دیکھا ایک بھی نہیں دیکھا تو چلیں جی کل کے match کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو سو گئے تھے ہم تو اتنے بجے کاش میں بھی ایسے ہی کر لیتا سو جاتا ٹائم پہ لیکن کیا کریں یار واقعی اپنی see this is the reason honestly speaking this is the reason I am fast losing interest in cricket یار میں فٹبال کی طرف میرا جو جھکاؤ ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہمارے کچھ دوستوں نے اس بات کو جو ہے نوٹ بھی کیا تھا کہ آپ کے شو میں فٹبال کو زارہ جگہ مل رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے یار میریٹ پہ گیم ہو رہی ہوتی ہے دل سے کھیلتے ہیں یار یہ پرچیاں بٹھا گئے لاکھیں پورا کا پورا سیٹ اپ ہی پرچی لنیا آپ دیکھ لیں اوپر سے دیکھیں نیچے تک سب کے سب ایسی لوگ بیٹھے ہیں سب کیا بول سکتے ہیں چالیں جی آگے بڑھتے ہیں پاکستان ہار گیا بھئی کل انگلنٹ دیکھو یار دیکھو ہارنا is not an issue اچھا بائی دو وے میں آپ کو تھوڑی در پہلے بتا رہا تھا کہ وہ جو میچ ہو رہا تھا ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا جو وارم اپ گیم تھا ان دونوں ٹیموں کا ورلڈ کپ سے پہلے یا آخری وارم اپ گیم اس میں ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو پینتیس رنز سے شکست دی ہے ایون دو آسٹریلیا انہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو ستاون yes you heard it right دو سو ستاون رنز جو ہیں وہ انہوں نے بنائے اور نیکلس پورن نے جو ہے وہ پڑی کمال اننگ کھیلی پچیس گیندوں پہ پچھتر رنز کی انہوں نے اننگ کھیلی جواب میں آسٹریلیا کے ٹیم مقررہ بیس آورز میں سات وقتوں کے نقصان پر جو ہے وہ دو سو بائیس رنز ہی بنا سکھی اور آسٹریلیا کی جانب سے جو ہے وہ جو جوابی وار تھا اس میں ہائیس رن کافی سارے کھلالیوں نے کانٹریبیوٹ کیا لیکن ہائیس رن گیٹر واس جوش انگلس جنہوں نے تیس گیندوں پہ پچپن رنز بنائے اس کے علاوہ تیرہ گیندوں پہ اٹھائیس ایشٹن اے گار اچھا یہ آسٹریلیا کی ٹیم آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی اس وقت نامکمل سی ٹیم جو ہے وہ اس وقت موجود ہے بکوز کھلالیوں کو پی ایس ایل کے پی ایس ایل نہیں آئی پی ایل کے بعد تھوڑا سا بریک دیا گیا تھا انہوں نے جا کے اپنے فیملی آئی ممبرز کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا جو ان کے کی بولرز تھے خاص طور سے they were there a lot of australians آپ کو پتا ہے top australian players جو ہیں وہ آئی پی ایل میں فیچر کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد پہنچے ہیں اب پہنچیں گے اپنی ٹیم کو وہ ویسٹ انڈیز میں جوائن کر رہے ہوں گے جہاں سے ان کی ٹیم اپنے آغاز کرے گی کیمپین کا لیکن بہرحال جی اس وقت نیتن ایلس نے بنائے 22 گیندوں پہ 49 رنس 222 رنس بنا سکی australia جواب میں لیکن واقعی یار ایک تی ٹوینی میچ میں جو ہے وہ تقریباً کوئی پانچ سو کے قریب آس پاس جو ہیں وہ رنس بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہی سوچتے ہیں یار کہ یہ کس دنیا میں ہے کیا ہے یہ کون سی پیرلل یونیورس ہے جہاں پہ یہ کرکٹ ہو رہی اور جب آپ پاکستان ٹیم کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کل پاکستان کو آہ اوور کاسٹ کنڈیشن میں بیٹنگ کرنے کا جو ہے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور سائم ایوب کو ڈراپ کر دیا گیا پھل آخر لیکن اٹلیس پاکستان نے اپنے انٹینٹ کا مظاہرہ کیا تقریباً بارہ رنس بھی اوور کی آہ اوسط سے پاکستان نے جو ہے پاور پلے کھیرا لیکن اس کے بعد پاکستان ٹیم آہ بلکل جیسے کہتے ہیں کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرنا شروع ہو گئی بلکہ کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو اس دوران بھی کہ اسمان خان نے جو ہے جہاں پہ دوسر ایک طرف وکٹو پہ وکٹے گری جاری تھی اسمان وزنٹ ریلی چینجنگ اس سٹائل آف کرکٹ اکیس گیندوں پہ اسمان نے اٹیس رنس بنایا تین چوکے اور دو چھکے اس میں شامل تھے اور یہ بات آہ کل آہ آہ ریلی وش اسمان ہیڈ سکورڈ اففٹی لیکن کل اگر ففٹی بھی سکور نہ کی آہ تو یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ شاید اسمان کے کریئر کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاک تھی اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاہ جو پاکستان ورلڈ کپ کے لیے پہلی اب دس وز دا لاسٹ اپورچونیٹی اٹلیس وی نو کہ ویسے تو آخری گیم تھا لیکن ورلڈ کپ میں جو سکورڈ پاکستان کا کھیلنا اس سے کچھ ریزیمبلنس ہونی چاہیے تھی now even with all these continuous failure will آزم خان be featuring on the 6th of june یعنی 6 june کو جو مانچ ہونے والا ہے اس میں کہ آزم خان ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوگا پاکستان کو اس کے علاوہ شاداب خان مجھے پتا ہے انٹرنیٹ پہ ایک گروپ ہے ٹویٹر پہ جو کہ اس وقت کافی ایکٹیو ہو گیا ہے اور شاداب خان کے فیوز اور براکات جو ہیں اس میں گنایا جا رہے ہیں اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی وہاں جو کنڈیشنز ہونے والی ہیں وہ شاداب خان کو فیور کریں گی ویسٹن شاداب بکیم ون او بیس پلیئر سپن ان پاکستان کرکٹ ٹیم لیکن کل جس طرح خیر شاداب آؤٹ ہوا مجھے لگ رہا دیکھ ہر کھلاڑی کا اچھا ٹائم ہوتا ہے اگر کسی کی ہسٹری آج سے پانچ سال پہلے ایک مخصوص کنڈیشنز میں اچھی نہ کھیلے گا سو یہ جو سیاہ کو سباہ کو ہٹا کے سٹیٹس ہمیں پریزنٹ کیے جاتے ہیں یار میں تو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا ختم ہوگئی بات یار تو یہ دو کھلاڑی تو پاکستان ٹیم میں تھے وہ باقی آپ کی ٹیم مور اولیس یہی ہے اب نسیم کو رنس پڑ گیا ہے کٹ پڑ گئی نسیم کو جو بھی ہو گیا ہی ویل پلے ان پاکستان ٹیم لیکن ہم نے کل ابرار کو کھلانے کا ہمارے پاس موقع تھا آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ نے جو سٹرینگل ہول پاکستان پہ کسا تھا کل وہ سپن بولنگ پہ پسا تھا لیکن ہم نے جو ہے وہ شاداب کو ہم ایز ای سپن بولر جو ہم نے کھلایا افتخار سے تو پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے بابر کو خاص نفرت ہے کیا مسئلہ ہے کہ جیسی بھی ہلکی اور مائنڈ کپتانی سو بارال پاکستان جو ورلڈ کپ کے ٹیم اپنی کھیل رہا ہوگا اس میں آسم خان اور شاداب کی جگہ نہیں بنتی اس میں ابرار آتے ہیں اس میں اماد بنا جاتے ہیں اور ای تنگ یہی ٹیم ہے جس کے ساتھ ہمیں کھیلنا پڑے گا لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر اماد ابرار ٹیم میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کی تیل ایکسٹریم لی لانگ ایکسٹریم لی لانگ کل کی اننگ کی ایک اور بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کل ایک بڑا اچھا موقع تھا افتخار کے لیے کہ یار آخر تک رکھ کے سیت آف کرتا اننگ کو رنز بناتا لیکن افتخار بھی یار سچ این امیزنگ ڈیڈ وڈ سیریسلی تو یہ تین بندیں وہ جانا سمجھ میں نہیں آتے پاکستان ٹیم میں اب لیکن کیا بول سکتا تو پاکستان انگلینڈ پاکستان نے سے ایک سو ستاون رنز بنایا ہے انگلینڈ نے بہہ آسانی سولویں اوور میں اس کو صرف تین وکٹو کا نقصان پر پورا کر لیا فل سولٹ نے جو ہے وہ تیس گیندوں پر پنتالیس رنز بنایا ہے جاؤس بٹلر کے ایک کس گیندوں پر انتالیس رنز بنایا ہے پہلی وکٹی بیاسی رنز کی تھی چھے اشاریہ دو اوورز میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جم کے دنائی کی پاکستانی بولرز کی انہوں نے پاور پلے میں اور وہیں پر ہی میچ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا ویل جیکس نے اٹھارہ گیندوں پر بیس رنز بنائے سولہ گیندوں پر اٹھائیس جانی بیسٹو جس میں تین چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے اور ہیری بروک کے چودہ گیندوں پر سترہ رنز انہوں نے بنائے سو جی یہ ہو گئی ہے صورتحال میچز کا ہو گیا اختتام پاکستان ٹیم کی ریسنٹ پرفارمنس ان ٹی ٹوینٹی اس بین ڈیزاسٹرس اور کیا کہہ سکتے ہیں بارحال چلیں جی یہ بات یاد رکھئے گا پاکستان جو میں بار بار زگر کیا جا رہا ہوں اپنی کیمپین کا آغاز جو ہے وہ چھے جون کو امریکہ کے خلاف میچ سے کرے گا یہ میچ ڈیلس میں کھیلا جائے گا اس فار از انگلینڈ اس کنسرن ان کا پہلا میچ جو ہے وہ سکوٹلینڈ کے خلاف ہوگا چار جون کو ایکشن میں ہوں گے اور بریچ ٹاؤن بابیروس میں جو ہے یہ مقابلہ ہو رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد سیٹرڈے کو آرڈ جون کو آسٹریلیا انگلینڈ ویل بی ٹیکنگ آن آسٹریلیا چلیں جی ابھی تھوڑی در پہلے ہم ویسٹن ڈیز کا اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کا بھی ذکر کر رہے تھے ویسٹن ڈیز اپنی کیمپین کا آغاز ورلڈ کپ کا ویسٹن ڈیز بلانگ تو دہ گروپ سی اور پرویڈنس میں ان کا جو میچ ہونے والا ہے گیانہ میں دے بل بی ٹیکنگ آن پاپوہ نہیں ہوگی نہیں سو پی این جی کے ساتھ ان کا میچ ہوگا سنڈے دو جون کو آن دو اپننگ ڈے اور پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے یہ میچ کھیلا جائے گا سو چالیں جی اس ویکنڈ پہ سوری نوٹ دس آن دس ویکنڈ بلکہ جب ہم واپس آئیں گے آن دسیکنڈ آن دسیکنڈ آن دسیکنڈ آن دسیکنڈ آن دسیکنڈ ٹی ٹوینڈ ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے وارم اپ میچز بغیرہ وہ سب بھی ابھی نمٹ جائیں گے سو یہ ہے جی صورتحال آئی ٹھنک پاکستانیوں کی آئی ذرا قلب ٹھکانے پہ آ جانی چاہیے اور میرا خیال سے کافی حد تک ان کو سمجھ جانا چاہیے آئی ٹیم is just not there آئی ٹھنک 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 پھر دیر اس سیکنڈ ہاف جس میں یہ ہماری ہوگئی ٹیم سری لنکا والی ٹیم ہوگئی پاکستان ہوگئی یہ بنگلہ دیش ہوگئی پاکستان اس لیول کی جائنا وہ ایک ٹیم ہے اور جتنا بھی برا لگے آپ کچھ وہ بھی ہو حقیقت تو یہی ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے آپ کو بھی امبلیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے اور ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد دونٹ گو انیور ان کی بلست ہوا کے بھائی گائز ایک بھا پھر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me عدیل and good morning جن دوست انہ پروگرام ابھی چون ان کیا ہے اچھا بھائی چلیں آپ صورتحال کے جلی صاحب جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور پیر صاحب کیا کہتے ہیں بھائی my old 90s friend محمد شاہد and شہاب احمد are also listening to the show اوکے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں being happy is the greatest form of success بھائی بہت عالی زبردست جی پیر زہیر صاحب کے سب دوستو کو اس وقت سن رہے ہیں سو چیلنج بہت اچھی بات ہے اوکے اس کے علاوہ اماز اللک کہتے ہیں عظیم کپتان سیڈ ورل کب is a different ball game our our players will do well چیلنج چھیک ہے اس کے علاوہ یا اوکے the block buster by کوک سٹوڈیو سیزن 15 اچھا کل کا message آیا انہوں نے کہا کہ میں فائم برو کے کومنٹ سے اگری کرتا ہوں آپ نے شو کہ نہیں نہیں یہ شو یہ جو سانگ اس کے علاوہ جان وین اور کلنٹ اس ووڈ یو ہف چوز ون یہ مشکل سوال ہے پتہ نہیں میں نہیں جو جان وین مووی سی رسل میں جھوٹ نہیں بولوں گا کلنٹ اس کوٹ کی مووی ز میں نے زیادہ دیکھی ہیں تو میرا جھگاو شایر اسی طرف ہوگا عمران احمد کہتے مائی لٹل پرنسس آئیشہ ویل ٹرن فائی تمورو پلیز وش ہر ان ایڈوانس آل رائید آئیشہ ہیپی برث دی تو یو ویل بی ترننگ سکسٹین ایز ویل سو بھئی ہیپی برث دی ٹو یو اس نا اس نا ہماری بڑی ریگلر لسنر ہیں لہور کے اور زائد خان صاحب اور ان کی سابزادی ہیں اور آپ نے تصویر بھی شیئر کی ہے جب آپ کراچی تشریف لائے تھے اپنی فیملی کے ساتھ روڈ ٹرپ پہ اور ہم نے عالم گیر پہ بہت تیز شدید ہوا چل رہی تھا اور جون کی جو صبح ہوتی ہیں اس میں بڑی اچھی سمندری ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں آپ نے تصویر بھی شیئر کی ہے دو سال پرانی تصویر ہے ماشاءاللہ ہیپی بیرس دی ہیپی ہیپی بیرس ہیپی بیرس سارے بچے ایک ساتھ بڑے ہوتے جا رہے ہیں کیا بات ہے چلیں کمپلیٹی تھری ہنڈر سٹیپ یسٹیڈ تھرڈ منت دی دوکٹر عبد الرحمان ملک بھئی کیا بات ہے زبردست مجھے بات کی بڑے افسوس ہے ہمارے بہت سارے دوست سنرائزر کمیونٹی پیسر ایپ جس ایپ کو ہم یوز کرتے ہیں اس کمپٹیشن کے لیے اس کا حصہ تو ہے بہت ہر بہانہ اور دنیا کی ہر ریزن ہوتی ہے پارٹسپیٹ نہ کرنے کے حوالے سے گرمی بہت ہے سردی بہت ہے خزا کافی زیادہ ہے پھر پھول بہت ہوتے ہیں پھولوں کو دیکھ میں وک نہیں کر سکتا ہے عجیب و غریب سے لوگ بہانے لگ کر آتے ہیں لیکن ایک نا ایک دن زندگی کا آنا ہے جس دن ڈاکٹر کو آپ کو یہ بولنا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو بھاکر وکی بابو اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وک تو کرنی پڑے گی اس سے پہلے بہتر ہے کہ وک کرنا شروع کر دیں سو یا وی بی لانچن جون چیلنج ٹومورو اور مجھے پتہ ہے مور پیپل ٹیکن پڑھنے خیر جنہوں سو جنہوں جنہوں سو ہم نے تفریز کیا کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے واقعی مجھے سحی مانوں میں بڑا امپریس کیا ہے پیسر چیلنج کی پیسر دستہ ایکسیلن سو دکٹر عبد الرحمن ملک سو جنہوں ویش می اللہ بی بیس می بیس می می گول ٹوڑی آل رائی انشاء اللہ انفر فورشنیٹلی آئی دن وچ انگلن سیریز اور روسی اجاز کہتی ہے نسیم از بیٹر بیٹر آزم سو فار ویسے آفیزان الرحمان شریف نے بات بلکل درست بولی ہے کہ آزم خان سے بہتر بلے باز نسیم شاہ ہے بات تو آپ نے بلکل سولہ آنے سچ کہی ہے آیان کہتے ہیں کہ آج سے پچاس سال قبل جب انٹرنیٹ کا وجود بھی نہیں تھا انسان چاند تک کیسے پہنچا اور خلائی راکیٹ کو کس طرح کمانڈ ان کنٹرول کیا جاتا رہا ارے بھائی اچھا جی اس کی ریزن بڑی سمپل ہے اور آپ جو ہے کمیونکیشن کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا آپ یہ لگتا ہے کہ سیٹلائٹ کمیونکیشن اس وقت ہو رہی ہے یا آپ کی جگہ کوئی بھی آپ راکیٹ آج سے تیس سال چالیس سال پچاس سال پہلے بھیجا کرتے تھے تو آپ پہلے کسی اس پی کے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کے انٹرنیٹ سے کنیک کرتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ سے رابطہ کرتے ہیں نہیں بھائی ان کے جو رابطے ہوتے ہیں اس کے لیے جو آپ کی ریڈیو فریق آپ کا الیکٹرومی نیٹک ویوز ہیں وہ جو بھی کمیونکیشن کا نظام ہوتا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ جو کمیونکیشن ان کی ہوتی ہے رشیان نے سپورٹنگ بھیجا تھا اس مانے میں انٹرنیٹ کا کیا وجود تھا تو یہ کمیونکیشن کا بلکل ایک دیفرنٹ ایریا ہے جس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا آہیان عباس یہ پتہ نہیں خود لکھتے تو مزہ بھی آتا یہ تو زہر ہے کہ اے آئی سے جنریٹ کیا ہوا ہے شنیل شاکت دلی جمعہ مبارک بھی کہتی ہیں تینک یو اس کے علاوہ خورا مختر کہتے ہیں پاکستان کیپٹن سے معافی مانگ رہے ہیں فیصل شہاب کیا کہ سکتے آئی آلیان فرم لہور today is my last paper and day before summer holidays now i suspended my father pick and drop job for three months that is cool یار اپنے اببو کو منجر ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے نوکری سے تین مہینے چلنجی بہت اچھی بات ہے یہ بھی اببو کا بڑا اچھا جیسٹر ہوتا کچھ بھی اببو آزم خان جس لیول کی کرکٹ کھیل رہا ہے میرے خیال سے تو وہ سیریز میں بنا پائے تو ایک ہمارے لئے بڑی مہربانی ہوگی نہیں یہ جو آپ نے بات کی ہے پاکستان ٹیم میں بہت سارے اوپنر کھیل رہے ہیں ہمیں ایک اور اوپنر کی یہاں پہ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے آزم خان کو جو رول دیا گیا تھا وہ پاکستان کی جو میڈل آور کی پرابلم اور پاکستان کی آخر میں جو لیٹ آور جسے آپ شٹنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس پرابلم کو آور کم کرنے کے لیے آزم خان کو ٹیم میں کھلایا گیا تھا اوکے ہمیں کلیر ہو گیا ہی کسی کا ایک لیول ہوتا کچھ لوگ کتنے سارے ہمارے کھلاڑی ہوا کرتے رزوان اوزمہ ہوگیا منصور اختر ہوگا یہ کھلاڑی ایک زمانے میں عظیم کھلاڑی 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 ہوا کرتے تھے آہ ان کو جب بھی ہم انٹرنیشنل کرکٹ ملائے وہ اس طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دے پائے تھے ان کا وہ لیول نہیں تا ان بچاروں کا آسم کا لیول پی ایس لیگ کریبین پریمیر لیگ وہاں جائے زندگی جائے گٹار بجائے فشنگ کرے جس بچے کو شوق ہیں اور دیکھیں دیکھیں انٹرنیشنل اپنیشنل اور اب یہ ورلڈ کپ میں جائے گا تو وہاں انڈیانز بھی اس کا مزاک اڑا رہے ہوں گے اس کے ویٹ کا یہ ساری باتیں سو آہ 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 شارو خصد کا یہ کہنا ہے اسلام علیکم آہ 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 ہیں ابھی میں چلیں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں وہاں پہ ابھی آپ کو لیکن فلحال جو ہے وہ ہم لیے چلتے ہیں کہاں آپ کو ہم لیے چلتے ہیں آہ ٹویٹر ٹرینڈز کی جانے اور اس کے بعد جو کلاسک سانگ پلے کرنا ہے بریک کے بعد اس کا تم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں تو اس میں آج کوئی آہ کسی کو کیوریسٹی نہیں ہونی چاہیے آلمگیر صاحب will be coming up next welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me عدیلہ good morning and dostوں نے program tune in کیا زائرہ جی سب سے بڑی خبر آج کی اور آہ ایک ایسی خبر جس کی آہ گونج آہ جو ہے وہ کافی زیادہ سنائی دی جا رہی ہے اور ہم کافی عرصے سے جائے وہ انتظار بھی کر رہے تھے آہ اچھا ایک سیکنڈ رکھے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آہ عجیب سی بات دیکھیں ابھی ہم ڈاللڈ ٹرم پہ آتے ہیں ابھی ابھی ہم صرف ڈاللڈ ٹرم کی بات کرنے والے ہیں اب کرکٹ رکٹ پہ آپ رونا اب کرکٹ پہ کسی نے میسیج بیجنا مجھے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے آہ ابھی ٹرم پہ ہم بات کریں گے لیکن دیکھیں جی بات سنیں ابھی ریحان راٹور کہتے ہیں سلام بھائی خیریت تو ہے ہفتے میں دوسری بار آپ نے جو ہے آہ یہ گانا چلا جائے دوسری جانے ہماری آہ ہمشیرہ کا میسیج آیا آسٹریلیا سے کہتی ہیں یار پلی دس سانگ اٹلیس ون سا ویک یا دیکھیں جی آپ سو وہ بس آہ زائدہ صاحبہ نے صبح ریکویسٹ کیا تھے سانگ کا تو ہم نے جو ہے وہ آف کورس یہ سانگ آہ چلا دیا ہے اور آہ زبردرزی شارک صاحب نے بھی اس گانے کو پسند کیا شارک صاحب ماشاءاللہ یہ آلسو ڈان ویل یار آہ مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ان کے نئی لوکیلٹی کی آہ فیوز اور برکات ہیں کہ انہوں نے بھی تین لاکھ کا جو آہ حدف ہے اس کو پورا کر لیا ہے ہمارے پیسر چیلنج کا سو ایکسلنٹ ایکسلنٹ زبردرزی اور کیا سین ہے اور یہ سین ہے کہ آہ ہم چلیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہم آہ ڈالر ٹرم صاحب کے حوالے سو ڈالر ٹرم صاحب کو سزا ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی گلٹی گلٹی آہ یونینمسلی آہ تھرٹی فور کاؤنٹس چوتیس الزامات اس ہش منی ٹرائل میں چوتیس ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ڈالر ٹرم صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی تو اس بارہ لوگوں پر مشتمل جو جوری ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ڈالر ٹرم صاحب is گلٹی اور آہ ڈالر ٹرم صاحب جب اسے آنسلی سپیکنگ آہ اس میں کوئی شک نہیں تھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ڈالر ٹرم صاحب کے لیے اس کیس میں بچنا جو ہے وہ ہمیشہ سے کافی مشکل ہو رہا تھا جس طرح یہ کاروائی بھی چلی ہے اس کے آہ جس طرح کروس کیا اگزامنیشن کیا ہے آہ ڈالر ٹرم صاحب کے وقلانوں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا دے ور آن دا ویکرز گراؤنڈ آہ ویکر گراؤنڈز آہ جو پروسیکیوشن تھی اس کا کیس بہت سٹرونگ تھا اس پورے معاملے میں آپ جتنا ان ڈیپٹ جو ہے اس معاملے میں جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں ایٹھنک ڈالر ٹرم صاحب کی ظاہر ہے ان کی ماضی ان کی عطیت کی جو غلطیاں تھیں اور آہ وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اور وہ یہی ہوا انہوں نے کچھ چیزوں کچھ چیزوں کو جو بہت کیشویلی لے لیا تھا ان کے لیے وہ ایک آہ کافی مشکل ثابت ہوئی لائک سیریسلی یار ہیونگا دونال ٹرم میں ایک آہ کافی مجھے گا اور اس کے لیے آکے مسیبت بن گئی اور جس طرح اپنی کیمپین کے دوران دوہزار سولہ کی اس نے مائیکل کوہن جو کہ اس کا ایک بڑا کلوس کانفیڈانٹ تھا اس کو استعمال کیا اور پھر کوہن دیکھو ان کی جو پوری کی پوری آہ دیفنس تھا ڈالل ٹرم کا آہ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھ دیا اور میں بتاتا یہ چلوں کہ ڈالل ٹرم صاحب نے تو یہ دنائی کیا ہے کہ آہ ہی ہی اس کے ساتھ ان کا کوئی ایسا سیکشوال انکاؤنٹر نہیں ہوا ڈالل ٹرم کا یہ کہنا ہے لیکن وہ خاتون جو آئیں سٹومی ڈانیلز انہوں نے پوری تفصیل ایک ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک بات جو ہے وہ بتائی ٹھیک ہے یہ تو کیس بھی نہیں تھا جو اس میں کیس تھا ظاہر ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے سٹومی ڈانیلز کا مو بند رکھنے کے لیے دوہزار سولہ میں جو اس کو پیمنٹ کی تھی اس پیمنٹ کی جو ٹریٹمنٹ تھی اس کے لیے انہوں نے یعنی اس پیمنٹ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی اس پیمنٹ کو دکھانے کے لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو فالسفائی کیا ہے now you've got to understand something guys امریکہ کی سیاست اتنی صاف اور شفاف نہیں ہے کہ اس میں صرف ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی حیرہ پھیری کرنے کی بنیاد پر کسی شخص کو جو ہے وہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ سنائی دی جا سکتی ہو کہ پوری کی پوری اس کی کیمپین جو ہے یہاں پر وہ ڈی ریل ہو سکتی ہے سو جو بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا رول جو پلے ہوا ہے وہ یہ کہ امریکن جو ڈیپ سٹیٹ ہے many of them they do not want the return of ڈانلڈ ٹرمم ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمم کی جو پریزیڈنسی تھی وہ ایک unusual پریزیڈنسی تھی جیسے کہتے ہیں ان ارثوڈاکس قسم کی وہ پریزیڈنسی تھی اور اور اب تقریباً پانچ سال ہو گئے مجھے امریکہ گائے پہ جب میں روڈ ٹرپ پہ گیا تھا اور زیرے آپ جہاں پہ بھی جاتے تھے آپ وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے تھے باتچیت ہوتی تھی اور ایک چیز جو بڑی کلیئر پری کوویڈ امریکہ میں نظر آتی تھی وہ یہ that the economy was doing exceptionally well under ڈانلڈ ٹرمم americans جو ہیں وہ economy کو vote دیتے ہوئے this is their prime this is their number one thing that they do where ڈانلڈ ٹرم got wrong was his covid management ڈانلڈ ٹرم کی جو covid management تھی اس میں اس کی جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو arrogance تھا اور اس کا جو گھمنت تھا وہ ذرا آگیا آگیا تھا وانا ڈانلڈ ٹرم اگر تھوڑی سی عقل اور سمجھ کا مظاہرہ دوہزار بیس میں کر لے تھا while managing covid he would have got re-elected i mean اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب کیا ہوا ہے جی کہ امریکہ میں ظاہر ہے a lot of people did not want the return of ڈانلڈ ٹرم and let's be frank یار کیا آہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی جسٹس سسٹم وہاں کا ہونا اپنی جگہ لیکن وہاں کی جسٹس سسٹم میں انصاف کا ہونا اپنی جگہ لیکن اس پہ بھی کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ جو deep state ہے they did not want the return of ڈانلڈ ٹرم to the presidency now because of his erratic behavior بہت ساری باتیں نورتھ کوریا کے لیڈر سے جا کے مل لینا جمپ مار کے نورتھ کوریا چلے جانا اس طرح کی چیزیں یہ ظاہر ہے امریکہ میں آہ ہی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی تھیں پلس آہ نسل پرستانہ جو ان کے خیالات ہیں ان سوچ ہیں سو بارحال اب ان کو جو ہے وہ سزا مل گئی ہے ڈانلڈ ٹرم کو ابھی فوراں conviction نہیں ہوئی یعنی ان کو کیا سزا سرف کرنی ہے کیا وہ جیل جائیں گے یا ان ایک بہت ہی ہفٹی بہت بڑا جرمانہ ہوگا this all remains to be seen یہ ہمیں پڑا چلے گا گیارہ جولائے کو جب آف کورس دوبارہ آہ یہاں پہ آہ اس کی جو ہے وہ دوبارہ کو لگے گی اور پھر ڈانلڈ ٹرم کو جو سزا سنائی دی جائے گی اس حوالے سے ہاؤیور آہ ڈانلڈ ٹرم آہ جو ہے وہ اس کو آہ اپیل کریں گے اس پہ بالکل اپیل کریں گے وہ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ اگر انہیں ان کے وہ اکلا پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر ان کو سزا سنائی دی گئی ان کے خلاف یہ سزا سنائی گئی گئی تو definitely they are going to appeal these charges اس کا جو بھی اپلٹ ہوتا ہے سلسلہ کہاں تک وہ اس معاملے کو لے کر جائیں گے یاد رہے جی this is one this is چار میں سے یہ پہلا case ہے ڈانلڈ ٹرم پہ جس پہ انہیں کرمیل کنوکشن ہو سکتی ہے so there is another case جورجیا کا then there is a فلوریڈا والا case and then there is another واشنگٹن والا case so یہ چار جگہوں پہ ان کے ساری eastern ریاستہ میں سوچ رہا ہوں ہاں exactly وہاں پہ ان کے خلاف جو یہ cases ہیں تو ابھی پہلا فیصلہ آگیا ہے جو ڈانلڈ ٹرم کے خلاف گیا ہے آگے بھی فیصلہ ان کے خلاف آ سکتے ہیں so where does this campaign go from here now this is the question جو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں after this break so don't go anywhere and keep listening okay my guys ایک بار پھر سے خوش آمدی Sunrise show میں عدیل کی آواز آپ تک مہنچری and good morning and دوستوں نے program ابھی tune in کیا ہے چلیں چلیں سے اپنے program کے خدا کی جانب ہم of course بڑھیں this is the last thing not just of the show but the week as well but what's next with donald trump now یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ donald trump ابھی فورا ان کو سزا جو ہے وہ نہیں سنائی گئی ہے اور اب کیا یہ جائے گا کہ اب یہ court ابھی وہ bail پر رہا رہیں گے وہ throughout this time bail پر رہا تھے گیارہ جولائی کو ایک بار پھر سے reconvene ہوگی court decide کرے گی ان کو کیا سزا سنانی ہے سزا سناتے ہوئے ظاہرہ court کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا donald trump at the end of the day ایک ضعیف آدمی ہے he's 77 years old by the way so ان کا عمر کا خیال رکھا جائے گا امریکہ میں ظاہرہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے سزا دیتے ہوئے لیکن ظاہرہ اگر deep state چاہتی ہے کہ ان کو جیل بھیجنا ہے تو پھر وہ ان کو جیل بھیج بھی سکتے ہیں لیکن خیال یہ ہے کہ he's going to face a hefty fine ایک بہت بڑا ان کا جو ہے وہ fine ان پہ جو ہے وہ لگایا جائے گا because یاد رہے what he has committed is a financial crime okay یہ کوئی آہ کہنا چاہیے کہ کوئی آہ بیٹری یا کوئی کوئی اقدام قدل یا کسی کا قتل یا کسی کو نقصان فیزیکل ہنجری فساد فیل ارد اس طرح کا کوئی case نہیں تھا this is a financial crime that he committed اور امریکہ میں ذرا اس کے حوالے سے سختیاں کافی زیادہ ہوتی ہیں لیکن چلیں اب کیا ہے آہ 11 جولائے کو اب سضا ہوگی جو بھی ہوگی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس سضا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب election میں سن ہی لے پائیں گے now things can go either way آہ یہ شاید میں نے پہلے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کے جس supporters ہیں آہ ان میں سے کافی سارے لوگوں کا پرائیمریز کے دوران جب آہ exit polls ہو رہے تھے یا جب لوگوں سے ان کے opinions پوچھ جا رہے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان کے بارہ فیصد voters کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈانلڈ ٹرم جو ہیں ان کو سزا مل جاتی ہے کسی criminal conviction میں he becomes a felon آہ تو وہ ڈانلڈ ٹرم کو vote نہیں دیں گے اچھا یہ election ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت ہی neck to neck مقابلہ چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان ڈانلڈ ٹرم however has got a decent lead in some of the swing states remember یکسر میں نے آپ کو باتایا ہے کہ امریکہ میں swing states ہی جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون president بنتا ہے بکاوز باقی ساری چھے نیو یورک state ہے اب نیو یورک state is an extremely democratic party backing state اور اتفاق سے اب دیکھیں یہ جو تو بارہ لوگ بیٹے ہوئے بھی ہوں گے ان کی بھی کئی نہ کئی democratic leaning جو ہے وہ ہوگی یہی case اگر فرض کریں کہ in the state of Alabama یا Louisiana چل رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے ڈانلڈ ٹرم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں بڈ نیو یورک میں امید یہی کام تھی کہ ایک انتہائی ڈارک بلو state میں ڈانلڈ ٹرم صاحب اس طرح کے چارجز سے جوری کے ہاتھوں بچ نہیں پائیں گے اور بہرحال ایسا ہی ہوا سو کیا ڈانلڈ ٹرم کی support base جو ہے وہ اس سزا کے بعد کم ہونا شروع ہو جائے گی that remains to be seen کیونکہ اب آج سے جتنے پولسٹرز ہیں امریکہ میں ظاہرے پولنگ وغیرہ بہت ہوئی ہوتی ہے وہ سارے پولسٹرز جو ہیں وہ آج active ہو جائیں گے اور over the weekend ہمارے پاس یا اگلے ہفتے سے جو ہے وہ ان کے پولس کے نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے امریکہ کی تاریخ میں یہ ایک unprecedented واقعہ ہے کہ ایک convicted felon جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مجرم جو ہے وہ elections میں حصہ لے رہا ہوگا اور لوگ کس طرح اس کو respond کریں گے ظاہرے اس میں جو knee jerk reaction ڈانلڈ ٹرم کے supporters کا ہوگا وہ تو ظاہرے یہی ہوگا that وہ اپنے بندے کو support کرنے کے لیے اور اپنے آدمی کو اپنے پسندیدہ candidate کو support کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع ہوں گے بڑی تعداد میں ڈانلڈ ٹرم کی جو fund raising ہے that is going to be جسے کہنا چاہیے نا کہ اس میں چھکا لگ جائے گا اور اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے and everything would look like کہ ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ momentum ہے but it is going to happen few days afterwards اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار واقعی اصل میں کیا ہو رہا ہے کیا ان کی support base ایک جگہ یک جا رہے گی جو neutrals ہیں جو at the end of the day کافیت تک decide کرتے ہیں election کا result وہ کس طرف جا رہے ہوں گے لوگ so a lot remains to be seen interesting times ahead لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈانلڈ ٹرم کے لیے ایک بہت ہی major blow ہے ڈانلڈ ٹرم ظاہر ہے اس کو اپیل فوراں ہم نے پہلے ہی بتایا میں نے پہلے چاہتے ہیں وہ اس پہ اپیل فائل کریں گے اور یہ اپیل کا ایک بہت طویل process ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگلے کئی مہینوں تک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ شاید ان پہ سزا جو ہے وہ implement نہیں ہو رہی ہوگی and what if he becomes the president of America so if he becomes the president of America the presidential immunity sets in اور وہ ظاہر ہے ان سزاؤں سے بچ جائیں گے لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے chances diminish 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 ہونا جو ہے وہ شروع ہو سکتے ہیں so اس حالات میں ظاہر ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب اب کیونکہ یہ case ختم ہو چکا ہے وہ چھے ہفتے ان کو جو ہے وہ عدالت میں موجود رہنا پڑا وہ صرف ویکنڈ پہ جا کے campaign کر سکتے تھے اب ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہے وہ دوبارہ اپنی campaign trail پہ نکلیں گے اس دوران آپ جانتے ہیں کہ جون کے end میں ان کی ایک presidential debate جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے جو بائیڈن کے ساتھ CNN جو host کرے گا اب ہو سکتا ہے جو بائیڈن اس debate میں سانا لیں اور بولیں I'm not going to face a convict I'm not going to face a felon میں اس کے ساتھ جو ہے سلیپی جو یہ بول دے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تو مقابلہ آہ کروں گا ہی نہیں so آہ یہ بھی ایک possibility ہو سکتی ہے آہ پھر اس کے بعد آہ اب ڈانلڈ ٹرم صاحب یہاں میں اس وش رہو کیا scenario بنتا ہے تو وہ جائیں گے جی اپنے پیسے پیسے جمع کرنا شروع کریں گے اور اپنی campaign کو ایک بار پھر سے آہ اس میں جوش تلانہ شروع کریں گے ہاں ایک بڑا important factor یہاں پر آتا ہے اور وہ یہ کہ now ڈانلڈ ٹرم اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اب ڈانلڈ ٹرم کی جو campaign ہونے والی ہے نا وہ کافی خطرناک ہوگی campaign اور اس میں آپ ذرا یہ بات جیسے بھی ہم اگر پاکستان میں بھی نوٹ کریں معاملات کہ آپ دیوار سے جب کسی کو لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو reaction آتا ہے نا تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پھر ان کے tweets پہ بھی ان کے خلاف investigation شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور جو کہانیاں ہوتی ہیں اور یہ تک شک کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے نا ایک theory جو کہ noon leagueی supporters میں ہے وہ یہ کہ عمران خان کے پاس ایک secret ipad موجود ہے اڈیارہ جیل میں جو انہیں provide کیا گیا ہے جہاں سے وہ ساری چیزیں control کرتے ہیں یقین جانے یار یہ ہے so اب ڈانلڈ ٹرم صاحب کو خیر secret ipad کیونکہ وہ تو جیل most probably نہیں جائیں گے لیکن ان کی campaign اب بہت divisive ہونے والی ہے اور بڑی خطرناک ان کی campaign ہونے والی ہے اور اس میں جس طرح کی language استعمال ہوگی اور جس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں ظاہرہ یہ کافی سارے لوگوں کو بہت uncomfortable کرے گی because ایسا لگ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم is going to go back to his base now اور وہ اپنی base کو ہی mobilize کرنا شروع کریں گے so very interesting times ahead if you have interest in american politics so اب ظاہرہ ہمارے show میں کافی اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے so ہم definitely will talk about that two we'll continue following this news big breaking today donald trump found guilty of uh financial mismanagement there in the hash money trial challenge guys وقت آگیا آپ لوگوں سے انجازت لی جائے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ میری اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی monday morning ایک بار پھر wishing you all a wonderful wonderful week ahead till then goodbye god bless Allah Hafiz and Pakistan زندہ بار this is midi fm 107.4